موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں وزیراعظم نیندر مدی جو پاپا نیو گینی کے دورے پر پہنچے ہیں آج پیر کو وہاں تیسرے ہند بحرے کا حل جزائر تاؤن سربراہی ازلاس میں شرکت کی پاپا نیو گینی کے وزیراعظم جیمز مہارا پر کے ساتھ کانفرنس کی شریک صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نیندر مدی نے کہا کہ ہندوستان کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مہارا پا کو ہر ممکن مدد کا بھی یقین دلایا پاپا نیو گینی کے وزیراعظم جیمز مہارا پا کو اپنے خطاب میں وزیراعظم نیندر مدی نے کہا ہندوستان کو آپ کے ترقیاتی شراکت دار ہونے پر فقر ہے انسانی امداد ہو یا آپ کی ترقی آپ ہندوستان کو ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں جمع کشمیر کے ثابت گورنر ستیہ پال ملک نے وزیراعظم نیندر مدی پر حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر عوام نے اگلے الیکشن تک ان کے خلاف ووٹ نہیں دیا تو وہ آپ کو ووٹ دینے کا اہل نہیں چھوڑیں گے وہ کہیں گے کہ جب ہم صرف الیکشن جیتیں گے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے نہ عدالتیں ہوں گی نہ کوئی طاقت نہ فوج اور نہ ہی ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نظام ستیہ پال ملک نے کہا کہ یہ لوگ مجھے غدار کہنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ایمانداری سے کام کیا ہے مجھے جمع کشمیر میں تین سو کور روپے کی پیشکش ہوئی تھی جسے ٹھکرا دیا گیا اب وہ مجھے فسانے میں کامیاب نہیں ہوئے اسی لئے میرے ماں تحت افسران کے خلاف ای ڈی اور سی بی آئی لگائی جا رہی ہے اس کا مقصد میرے خلاف سازش کر کے مجھے جیل بھیجنا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ستیہ پال ملک الوار زیلے کے بانسوارہ پہنچے تھے یہاں بانسوارہ کے فتح پور گاؤں میں رام درجبار مورتی کی تنصیب کے پرگرام میں حصہ لیا اس دوران لوگوں نے اکیس کلو کے ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا پور گاؤں سے خطاب کرتے ہوئے سابق گورنر نے مرکزی حکومت پر حملہ کیا مرکز اور دہلی حکومت کے دریمیان اختیارات کی جنگ اپوزیشن کے اتحاد کو تقویت پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے افسران کے تبادے اور تائناتی کا اختیار دہلی حکومت کو سوپنے کے سپریم کورٹ کی پانچ رکنی آئینی بینچ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے موڈی حکومت کے دریعے نافذ کیا گیا اورڈیننس سے نمٹنے کے لیے دہلی کے وزرعالہ ارون کدروال نے اپوزیشن سے مدد مانگی ہے انہوں نے اپوزیشن کے اتحاد سے اورڈیننس کو راجعہ سبا میں شکرد دینے کی حکمت عملی تیار کی ہے اور کہاں آئے کہ دوزار چوبیس کا سیمی فائنل ہو سکتا ہے اس بیج لوگ سبا اندخواد سے قبل اپوزیشن کے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کوشان وزرعالہ بیہار نتیش کمان نے اپنے نائب تیجسوی آدف کے ساتھ دہلی پہنچ گئے جہاں انہوں نے وزرعالہ ارون کدروال سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی حضب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان وسیط اور اتحاد کی کوششوں کے بیچ کدروال سے نتیش کی ایک ماہ میں یہ دوسری ملاقات ہیں اہم بات یہ ہے کہ کنناڈک میں حلو برداری کی تقریب میں کانگریس نے کدروال کو مدو نہیں کیا تھا مگر نتیش انہیں اس اتحاد کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کانگریس بھی شامل ہوگی ہندوستان سے آزمین حج کا پہلا خافلہ اتوار کو لکھنو کے چودی چرن سنگھ انٹرنیشنل ارپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا آزمین کے اس پہلے خافلے کو رخصت کرنے کے لیے پہنچنے والوں میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی مرکزی وزیر مملکت کا علاش کشور اور اتہ پردیش حکومت کے نمائندے کے طور پر دانیش آزاد انساری اور موسین رضا موجود تھے گجرات کے داہود علاقے میں گوشتہ روز انتظامیہ نے ایک صدی پرانی نگینہ مسجد سمیت آٹھ مذہبی مقامات کو منحضیم کر دیا ہے انڈین ایکسپریس اخبار کی ریپورٹ کے مطابق گجرات کے داہودہ اسمارٹ سٹی انتظامیہ نے یہ کاروائی انجام دی پولیس کی بھارین افریقی تیناتی کے درمیان نگینہ مسجد کو شہید کرنے کا کام تقریبان سارے چار مجھے شروع ہوا اس مسجد کو اسمارٹ سٹی کے لیے سڑک چوڑا کرنے کے منصوبے کے تحت منحضیم کیا گیا ہے انڈین ایکسپریس نے حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد کا ٹرس جمعے کو گجرات آئی کورٹ میں زمین سے مطالق دستاویزات پیش نہیں کر سکا جس کے بعد یہ کاروائی انجام دی گئی مسجد کے انہدام کے چند گھنٹے بعد ہی چار مندیر اور تین دیگر درگاہوں کو بھی مصمار کر دیا گیا دو درجہ حفاظتی نظام کے تحت صبح ساڑھے چار بجے کاروائی کے لیے چار سو پچاس کے خریب پولیس اہلکار تینات کیے گئے تھے حکام نے بتایا کہ مسجد کو مصمار کرنے کا عمل پورا من طریقے سے مکمل کیا گیا دو ہزار روپے کے نوٹوں کے تبادلے کے لیے کسی فارم یا سلپ کی ضرورت نہیں ہوگی تبادلے کی حد بیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے حال ہی میں دو ہزار روپے کی نوٹ کا چلان ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا آر بی آئی نے گوشتہ روز یہ اعلان کیا تھا کہ تیس سپٹمبر تک عوام یہ نوٹ بینکوں میں بدل سکتے ہیں دو ہزار سولہ کی نوٹ بندی کے برخلاف دو ہزار روپے کے نوٹ اس وقت تک خانونی حیثیت رکھیں گے اس بی آئی کے چیف جنرل بینجر نے تمام مقامی دفاتیر کو ایک مراصلہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار روپے کی نوٹوں کے تبادلے کی حد ایک وقت میں بیس ہزار روپے ہوگی اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے بتایا کہ دو ہزار روپے کے نوٹوں کے تبادلے کے لیے کسی سلپ کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے ہی کھاتے میں ایسے نوٹ جمع کرنے کے سلسلے میں آر بی آئی نے کوئی حد مقرر نہیں کیے لیکن یہ ایک کے وائسی اصولوں اور دیگر تخاظوں کے تابع ہوگا پنجاب کے وزرحالہ بھگون مان نے دیلی نوکر شاہوں کے تبادلے پر مرکز کے آرڈیننس پر بی جے پی کو نشانہ بنایا بھگون مان نے کہا کہ اگر ہندوستان کے آئین میں جمہوریت کے خاتلوں کو سزا کا بندوبست ہوتا تو پوری بی جے پی کو فانسی کی سزا ہو سکتی تھی دیلی میں نوکر شاہوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو لے کر مرکزی حکومت کے ذریعہ آرڈیننس جاری کرنے کے ایک دن بعد بھگون مان کا یہ تفسرہ سامنے آیا ہے پنجاب کے وزرحالہ بھگون مان نے ہندی میں اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اگر ہندوستان کے آئین میں جمہوریت کے خاتلوں کے لیے سزا کا بندوبست ہوتا تو پوری بی جے پی کو فانسی پر لٹکایا جا سکتا تھا مہاراستہ شیف سینہ ادھر تھاگرے کے تھرجمان اور رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت نے الزام لگایا کہ ریاستی اسمبلی کے چالیس ایمیلیس کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹوں کے پچاس باکس ہیں لیکن انہوں نے کسی کے نام کا انکشاف نہیں کیا میڈیا کے نمیندوں سے بات کرتے ہوئے راوت نے الزام لگایا کہ یہ چالیس ایمیلیس چیف نشتر ایکنا شنڈے پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ دو ہزار روپے کے نوٹوں کو آر بی آئی کی جانب سے گردش سے نکالنے کے فیصلے کے بعد تبدیل کریں انہوں نے کہا کہ آر بی آئی کے اس فیصلے نے ان تمام ایمیلیس کو حیران کر دیا ہے اور وہ وزیراعلا پر نوٹ بدلنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں موجودہ ریاستی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلیک منی مہاراستہ کی موجودہ حکومت کا حصہ ہے اور بی جے پی اور عام شہریوں کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹ نہیں ہیں وزیراعظم نے اندر موڈی کا پاپا نیو گینی میں خصوصی استقبال ہوا جب وہ فورم فور انڈیا پیسیفک آف لینڈز کو آپریشن کے تیسرے چوٹی ازلاس کی مہزوانی کے لیے وہاں پہنچے تھے پیسیفک جزیرے کے ملک کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیراعظم نے اندر موڈی کا استقبال کرتے ہوئے ان کے ہم منصف جیمز مراپی نے ان کے پاؤنچ ہوئے اور پھر روایتی خیر مقدم کیا پاپا نیو گینی میں عموماً سورج غروب ہونے کے بعد کسی بھی دورہ کنندہ ملک کے خواہیت کا روایتی اور شہانہ استقبال نہیں کیا جاتا لیکن وزیراعظم نے اندر موڈی کے لیے استشنا دیا گیا جو مقامی وقت کے مطابق رات دس بجے وہاں پہنچے تھے مرکتی وزیر سیاہت جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ کنندہ کے نتائش کے اثرات ریاستیں تلنگانہ پر نہیں پڑھیں گے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور بی جے پی ہی ریاستت کی حکم نظامات کی متبادل ہے کشن ریڈی نے کہا کہ بی آر ایس کی رکن کانسل قویتہ کی دہلی شراب اس کیا میں گرفتاری کا معاملہ سی بی آئی کے حدود میں ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ میں پارٹی کی خیادت میں تبدیلی کے امکان کی خیاد سارائیوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ خیادت میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے انہوں نے اسے بے بنیاد افواہیں خرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ پارٹی کے اندر اتحاد ہے حیدرباد میں احوامی مخامات کو خوبصورت بنانے کا سلسلہ جاری ہے جیہ جمسی کی جانب سے پی وی اینار مارک پر احوام کی دلچسپی کے لیے کئی ایک تعمیرات کی جاری ہے حسین ساغر کے کنارے پی وی اینار مارک پر آٹھ ایسے پتلے نصب کیے جاری ہیں جو سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی رولنگ گرین لائنز کے علاوہ یہاں ایسے تعمیرات کی جاری ہے جہاں سیاہ سیلفی اور تصاویر کھنچوا سکتے ہیں چونکہ یہاں مختلف قسم کے پارکس اور ایمپوزمنٹ پارکس موجود ہیں اور سیاہوں کی عام درخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس لیے اس علاقے کو موزید خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کیا جاری ہیں اس ٹڑک پر ہیرن کے آٹھ پتلے نصب کیے جائیں گے جن میں سے ہر ایک ہیرن کا پتلہ آٹھ فیٹ اونچا ہوگا جو ایک ہی پتھر میں تراشا کیا گیا اس ہیرن کو مقامی فنکار ہری پرساد اور ان کی ٹیم نے تیار کیا ہے بلدین ازوناس اور شہری ترقی کے سپیشل چیف سیکرٹی آروین کمان نے اس سلسلے میں معلومات کو ٹویٹر پر شیئر کیا اور تصاویر بھی انہوں نے اپنے پیچ پر ڈالی آروین کمان نے بتایا کہ ایک ہی پتھر میں آٹھ فیٹ اونچا ہیرن کا پتلہ سیاہوں کی دلچسپی میں مزید ادافہ کرے گا سرمایہ کاری کو راقب کرنے کے لیے اپنے دورے امریکہ کے حصے کے طور پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کیٹی راماراؤ نے سرکردہ کمپنیوں کو ریاست میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے رازی کرنے میں کامیاب رہی ہیں آج انہوں نے بانی صدر نشین وہ سی او مونڈے ہولڈنگز پرساد گونڈے مولگو سے ملاقات کی یہ ملاقات امریکہ کے ہسٹر میں بھی جس کی تلہہ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹوٹر پر سرگرم تارک راماراؤ نے دیتے ہوئے کہا کہ مونڈے ہولڈنگز جو ٹرائیول مارکٹ پلے اور ٹیکنالوجی انوائشن کمپنی ہے یہ کمپنی انقلابی ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ایس اے اے ایس موبائل اور کلاؤڈ پروڈیکٹس کا کام کرتی ہے کمپنی عالمی ساریفین کی حامل ہے اس کا ہیڈکورٹرز آسٹن ٹیکسیس میں ہے یہ کمپنی ہندوستان تھائی لائن اور آئی لائن میں اپنی سرگرمیان رکھتی ہے تلہہ گانا کے وزیر عمارت وہ وشورا وی پرشاند ریڈی نے اہدیداروں کو ہدایت دی کہ ہیڈراباد کے اطراف تین سوپر اسپیشلیٹی ہاسپیٹلز اور ورنگل میں ملٹی سوپر اسپیشلیٹی ہاسپیٹل کی تعمیر کو مقرر آوقت پر مکمیل کریں پرشاند ریڈی نے آج ہیڈراباد میں آر این بی اور دیگر محکومہ جات کے عدیداروں کے ساتھ تعمیری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا ورنگل میں ملٹی سوپر اسپیشلیٹی ہاسپیٹل کے علاوہ ہیڈراباد کے اطراف علمی نگر اور الوال سنت نگر میں تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعمیر کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ کیسیار حکومت غریب عوام کو کورپوریٹ ترز کی علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے حج ہوز نامپلی کی گارڈن ویو کامپلیکس بلڈنگ کا سلہ نہایت ہی خستہال گندہ اور غیر صحت مند ماحول کے باس اور گندے آلودہ پانی کی ادم نکاسی کی وجہ سے مچھروں کی آفزائش میں مبتلا ہو گیا ہے جو صحت کے لیے انتہائی نقصاندہ ہے اگر یہ کامپلیکس میں آزمین حج کو رکھا جائے تو اس کے نتیجے میں ان کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کی طبیعت قراب ہو سکتی ہے عثمان بن محمد الحادری کا کانٹیسٹڈ ایم ایل اے نے چیئرمن اسٹیٹ حج کمیڈی کو لکھے گئے مکتوب میں اس امور کی طرف توجہ دلائی الحادری نے مزید دکھا کہ مطالقہ محکمہ کے چیئرمن فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں تاکہ آزمین حج کے ساتھ کوئی ناغہنی صورتحال پیدا نہ ہو اور وہ بخیر و آفیت مقدس سفر حج کے لیے روانہ ہو سکیں انہوں نے لکھا کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے میں عثمان الحادری آپ سے پورزور اپیل کرتا ہوں کہ صفائی کرمچاری اور مچھر کوئی دھوئے کے ماہرین کو متعین کریں کہ وہ ہی ہاتھ امارت کو اچھی طرح سینیٹائز کریں تاکہ مستقبل میں گندہ آلودہ پانی کے جمع ہونے کے صدباب ہو سکے بی آر ایس کو قومی جماعت میں تبدیل کرنے کے بعد پارٹی نے پہلے پڑوسی ریاست مہاراشتہ پر توجہ مرکوز کی ہے مہاراشتہ میں ظلہ ناندر پر زیادہ توجہ دی جاری ہے بی آر ایس درائے کے مطابق پارٹی سربرا کے چندر شکر راو آئندہ پارلیمنٹ انتقابات میں ناندر سے مقابلہ کرنے کے مطالعہ غور کر رہے ہیں کیسی آر کی شروع سے ہی قومی سطح پر سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کی خواہش رہی ہے یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ آئندہ لوگ سبا انتقابات سے قبل تلنگانہ میں اسیملی انتقابات منقش شدنی ہے اگر تلنگانہ اسیملی انتقابات میں بی آر ایس کو زبردست کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کیسی آر اور بی آر ایس کی شبیق و قومی سطح پر زبردست فروغ حاصل ہوگا جس سے بی آر ایس کو پارلیمنٹ انتقابات میں فائدہ حاصل ہوگا بی آر ایس درائے کے مطابق کیسی آر دو پارلیمنٹ حلقوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تلنگانہ سے ایک اور مہاراشتہ سے ایک حلقے سے اپنی خسمت آزمانہ چاہتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلنگانہ کے حلقے پارلیمنٹ میدک اور مہاراشتہ کے ناندر حلقے پارلیمنٹ سے انتقابات میں حصہ لیں گے ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریر گائیڈن سینٹر میں مختلف کمپیٹر کورسز سکھائے جاتے ہیں اس خصوص میں ادارے سیاست نے نوجوانوں کو روزگار ملنے میں فائدہ حاصل ہونے کے لیے ایسے کورسز مطارف کروا رہے ہیں جس سے انہیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور بیرون ملک میں بھی روزگار حاصل ہو سکے اور خود سیاست میں اس کی رہنمائی بھی کی جاری ہے اس خصوص میں منگل تیویس میں سے ڈیٹا اینالیسٹ کورس کا آغاز عمل میں لائے جا رہا ہے جو رات آٹھ بجے سے ساڑھے نو بے تک روزانہ کلاسز چلائے جائیں گے جس میں ماہر اساتذہ ڈیٹا اینالیسٹ کی ٹریننگ دیں گے جو دفتر سیاست کے مہبو حسین جگرہ ہال میں ہوگی کلاسز شروع کے پانچ دن بلکل مفت رہیں گے پانچ دن کے بعد مطمئن ہونے پر ہی آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ 93938769789652813994 پر رب پیدا کر سکتے ہیں